کالباغ شہر ملک امیر محمد خان کے مغربی پاکستان کی گورنری کے دور سے ملک کی شورت حاصل ہوئی اس علاقے میں اس خاندان کی عملداری کے آغاز کا سراخ سات سو پینسٹھ ہجری سے ملتا ہے تاریخی حوالے گواہی دیتے ہیں کہ یہ خاندان مغلیہ سلطنت کا باج گزار بھی رہا اور پنجاب پر سکھوں کے دور حکومت میں بھی اسے داخلی خودمختاری حاصل رہی شہر کی غربی جانب قدیم ترس کی ایک پختہ چار دیواری کے اندر کالباغ کی نواب فیملی کے وفات پا جانے والے بزرگ اور دیگر افراد دفن ہیں قبرستان کے شمال مشرقی کونوں میں سابق گورنر مغرب پاکستان ملک امیر محمد خان نواب افکالہ باغ نواب ملک مظفر خان نواب زادہ ملک محمد آزم خان نواب زادہ ملک اللہ یار خان نواب زادہ ملک اسد خان اور نواب ملک ادریس آسودہ خاک ہیں قبروں کی بناوٹ اس شہر خاموشوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے پرانی اور قدیم قبروں کی شراخت ان پر نصب تین قطبوں سے ہوتی ہے ان قطبوں پر مرہومین کے نام اور شراخت درج نہیں قبرستان میں سیکڑوں کے قریب قبریں موجود ہیں جو سب کی سب نواب خاندان سے تعلق رکھنے والے افراد کی ہیں معلوم ہوا ہے کہ علاقے کے ہندو راجہ سلاگر کو شکست دینے کے بعد آوان قوم کے سربراہ میر قطب شاہ کس بڑے بیٹے مضمل علی کی اولاد کے ایک سردار ملک بندے علی نے اس شہر کی حکمرانی سنبھالی تو اس وقت سے لے کر اب تک پفات پانے والے نواب خاندان کے افراد اسی تاریخی قبرستان میں دفن ہیں یوں یہ قبرستان علاقے کی قدیم تاریخ کا گواہ اور امین بھی ہے اس دعا کے ساتھ کہ عالمین کرپ اس قبرستان کے تمام مکینوں کی مغفرت فرمائے الوارح کی ٹوڈے نیو کالا باو